سرائی کی خطے کے باسی رہے ہوشیار ڈینگی وارس نے زہریلے پنچے گاڑ لیے ملتان نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے خوبے میں مزید چار مریض داخل ایک مریض میں ڈینگی وارس کی تصدیق زیر علاج مریضوں کی تعداد ساتھ ہو گئی ادھر محکمہ صحت کی شہر بھر میں کاروائیاں تیز سپری اور ڈینگی لاروہ کی تلاش جاری دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت محکمہ صحت تھی ڈینگی کو پروان چڑھانے لگا نشتر ہسپتال ملتان میں ایک ہفتے میں دوبارہ ڈینگی لاروہ برامد چلون ہسپتال سے بھی لاروہ برامد نشتر اور چلون ہسپتال کے میڈیکل سپری ڈینس کو شکاہ نوٹس جتنے بڑے نام سب بڑائے نام بھیزہت میکڈونلز اور برگر کنگ ڈینگی کی افسائش کا بن گئے محکمہ صحت کا چھاپا تینوں مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد پیزہ ہٹ اور برگر کنگ ناکافی انتظامات پر سید ڈینگی لاروہ ملنے پر ہوں گی گرفتاریاں چالان ہوں گے اور مقامات دی ہوں گے سید کمیشنر اور ڈی سی ملتان محکمہ صحت کی ناہلی پر برس پڑے ڈی سی لودرہ کے بھی ڈینگی مہم تیز کرنے کے حکمات ڈینگی کو مل کر بگانا ہے زلین تظامی اور محکمہ صحت ایک پیٹ فارم پر ملتان ڈی جی خان سمیت دیگر شہروں میں ڈینگی انسپیکشن مسافر ریل گاڑیوں میں انصداد دینگی سپری مہم تیز کرنے کا فیصلہ سکولز میں ڈینگی بارے آگاہی لیکچرز ملتان میں شہریوں کی صحت سے کھیلنے کا عمل نہ رکھ سکا ہسپتالوں کا طبی فضلہ فروخت کرنے کا انکشاف طبی فضلے کو ٹھکانے لگانے والی جالی بھٹی پکڑی گئی میڈیکل ریسپ سے آئی وی سیٹ ڈریپس اور سرینجز فروخت کی جاتی تھی کاروبار میں ملوث ڈاکٹر مجتاک احمد کے خلاف کیس پنجاب انوارمنٹل ٹریبیونل کو ارسان ملتان کے شہری بیماریوں کے شکنجے میں کس سالہ دبیر احمد میں ایڈز کی تصدیق نوجوان نشتر ہسپتال منتال منتقل دبیر احمد کے قوائف ڈریکٹر ایڈ کنٹرول کو ارسان نشر کے عادی شخص کو نشرہ مانگنا مہنہ پڑ گیا ہمدرد ویلپیر سوسائیٹی کے عملے کا نشر کے عادی شخص پر بہمانہ تشہدد روحی نے نیجی تنظیم کے ظلم کا پردہ پاش کر دیا خبر نشر ہونے پر ادارے کا مالک محمد رفی گرفتار مقدمہ درج کوٹ چھوٹا میں جالی کرنسی بنانے والا گروہ گرفتار پنتالیس ہزار نوٹ بنانے والی نو پلیٹس پرنٹنگ مشین اور کیمیکل برامر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ملتان کے دس ہزار میں سے صرف چار سو وقلہ فائلر ایف بی آر کا وقلہ کے خلاف کاروائی کا فیصلہ نو ہزار چھ سو نون فائلر وقلہ کو نوٹسز جاری بہابل پر میں ایف بی آر کا ٹیکس نادہ ہندگان کی خلاف ٹریک ڈاؤن جی ایس تی لاغو ہونے کے بعد اب تک بارہ ہزار سے زائد نئے افراد کو ٹیکس نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں نادہ ہندگان میں بزنس مین آر ٹی ڈاکٹر سکول مالکان اور مہنگے گھر اور گاڑیاں رکھنے والے افراد سامن سیول ہزپتال بہابل پور میپ کو کا نادہ ہندہ نکلا ڈیٹ کروڑ کی رقم ادان نہ کرنے پر ہزپتال انتظامیاں کو نوٹس ایم ایس کا بجلی بحال رکھنے کے لیے آلاف سران کو مراز کر اب دفتروں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے شہری گھر بیٹھے ہی ٹیکس اور دیگر فیسوں کی ادائیگی کر پائیں گے پنجاب حکومت کی جانب سے ای پے ایپ مطارب شہری ایپ سے ٹوکن ٹیکس موٹر ریسٹریشن ٹیکس موٹر ٹانسپر فیس پروپرٹی ٹیکس پرفیشنل ٹیکس اور کارٹن فیس سمیت دیگر فیس سے ادا کر پائیں گے دیرہ غازی خان میں شرح خانگی میں ہوگا اضافہ پان سو باتے سکولز میں گیارہ سو باتے سے اضافی کلاس رومز بنیں گے کمیشنر ڈیٹری خان کا چوبیس گھنٹوں میں تفصیلات جمع کروانے کا حکم منصوبے پر دو عرب دس کروڑ روپے لا گتائے کی رکیہ کی کاموں میں ناکس میٹیریل کے استعمال کا انکشاف گزراء اور ایم پی اے کیے فنڈز کی مانیٹرنگ ریپورٹ تیار آلی سال دو ہزار سترہ اٹھارہ میں سات عرب کے فنڈز اور عراقین ایساملی کو دیئے گئے بہاول پر سمیت پنجاب بھر کے ایس ایس ٹی اسادزہ کے لیے خوشکبری تمام سینئر اسادزہ کو دو سال قبل ختم کیا گیا ہائر ایڈوکیشن الاؤنس پھر سے بحال کرنے کا فیصلہ نوٹیفکیشن جاری اسادزہ کی پنچن سے کاتی گئی رقم اور ان کی تنخواہ نئے الاؤنس کے حساب سے بحال کر کے بقیاجات ادا کیے جائیں گے ملتان چیمبر آف کامس کے انتخابات اسوسییٹ اور کارپوریٹ کلاس کی تیرہ نشستوں پر تمام امیدوار بلا مقابلہ کامیاب رحیم یارخان چیمبر آف کامس کے سالانہ انتخابات فرنڈز بزنس گروپ کی انتخابات میں بلا مقابلہ جیت چہدری شفیق علیم صدر چہدری اتخار انجم سینئر نائب صدر منتخب احتداران کو حامیوں کی جانب سے مبارک پار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے اشائیہ ملتان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی شرکت ترکیاتی منصوبوں سمیت دیگر اہم علاقہی اور سیاسی امور پر تبات نہ خیال کمیشنر ریرہ غازی خان مداثر ریاض ملک کا مختلف سرکاری سکولز کا دورہ تعلیم کے ناکس میار پر مایوسی کا اظہار کمیشنر کے ناکس تعلیمی کارکردگی پر ہیڈ ماسٹر کو نوٹسز جاری کرنے کے حکمات ملتان قادر پورا میں سات سالہ بچی کے قتل کا معاملہ عدالتی حکم پر پی ٹی آئی کے ایم پی اے واصف مزرہ سمیت سات افراد پر مقدمہ درج کر کے کاروائی کرنے کا ہو سابق میمبر قومی اسمبلی دیوان عاشق حسین بخاری کی جالی ستند کا معاملہ دیوان عاشق بخاری نے مقدمے سے بریت کی درخواست دائر کر دی عدالت نے دلائل کے لیے سماعت آٹھ اکتوبر تک ملتوی کر دی لہور ہائی کوٹ میں زلہ کانسل میاں والی کے چار سو سے زائد ملازمین کو نوہ ماہ کی تنخواہوں کی ادائیگی نہ کرنے کا معاملہ عدالت نے ایڈمنیسٹریٹر زلہ کانسل اور چیف آفیسر زلہ کانسل میاں والی سے ریپورٹ طلب کر لی معروف موڈل کاندیل بلوچ قاتل کے اس کی سماعت موڈل کوٹ نے گواہ ڈی ایس پی اتیا جعفری کی آئندہ سماعت پر حاضر ہونے کی محلت پر سماعت 21 ستمبر تک ملتوی کر دی مزفر گھڑ کی تحصیل علی پور میں تیز رفتاری کے باعث کار اولٹ کئی ایک شخص جانبہک بیوی سمیت دو بچے زخمی لاش اور زخمی تحصیل ہیڈکواتر ہسپتال منتقل ادھر پانچ روز قبل بہاولپور دیبے والا میں جلنے والی خاتون دم توڑ گئی بہاولپور ڈیڑا بھکا کے قریب گھتے سے مرے ٹرکٹ میں آتش تدیر ایسیو نے آگ پر کابو پا لیا آگ کھمبے سے ٹکرانے کے باعث مزرستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان باکر حسین کی نماز و جنازہ توانسہ میں ادا شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ پردخواہ کیا گیا نواب آف کالا باغ ملک ادریس خان کی نماز و جنازہ ادا سابق لیگی ایم پی اے ملک فیروز جویا نواب آف کود پتے خان ملک عطا سمید دیگر اہم شخصیات اور شہیوں کی شرکت مزریالہ پنجاب سرکار عثمان برزار کا انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار سولستان میں ٹی ٹی دل کے خاتمے کے لیے ہوائی سپریش آئی نیشنل پلانٹ پوٹیکشن اینڈ فورس سیفٹی کی جانب سے بھاگلا اور چاندنا کے علاقوں میں سپریش دیا گیا انسانی زندگی بچانے والی عدویات کی ہوش روپاکین پہ راجنپور میں سماجی تنظیم کی جانب سے آگاہی مہم سیول سوسائٹی سمیت شہریوں کی شرکت اور رحیم یارخان میں جنوبی پنجاب ہر کے فیلڈ اسسٹینٹ اور اگری کلچر انسپیکٹر کی کپیسٹی بلڈنگ کی تین روزہ تربیتی ورکشاپ مناکل دیریکٹر انسٹیٹیوٹ فیدہ حسین بلوچ نے نیکس لاہور ہائی کورٹ میں زلہ کانسل میاں والی کے چار سو سے زائد ملازمین کو نو ماہ کی تنقواہوں کی ادائیگی نہ کرنے کا معاملہ عدالت نے ایڈمنیسٹریٹر زلہ کانسل اور چیف آفیسر زلہ کانسل میاں والی سے ریپورٹ طلب کر لی معروف موڈل کندیل بلوچ کاتل کے اس کی سماعت موڈل کوٹ نے گواہ ڈی ایس پی اتیا جعفری کی آئندہ سماعت پر حاضر ہونے کی محلت پر سماعت 21 ستمبر تک ملتوی کر دی مزفر گھڑ کی تحصیل علی پور میں تیز رفتاری کے باعث کار اولٹ کئی ایک شخص جانبہاک بیوی سمیت دو بچے زخمی لاش اور زخمی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل ادھر پانچ روز قبل بہاولپور دیبے والا میں جلنے والی خاتون دم توڑ گئی بہاولپور ڈیڑا بھکا کے قریب گتے سے بھرے فرکٹ میں آتش زدگی ریسٹیو نے آگ پر کابو پا لیا آگ کھمبے سے تکرانے کے باعث مزرستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان باکی حسین کی نماز و جنازہ تونسہ میں ادا شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ پردے خاک کیا گیا نواب آف کالا باغ ملک ادریس خان کی نماز و جنازہ آدھا سابق لگی ایم پی اے ملک فیروز جوئیہ نواب آف کود پتے خان ملک عطا سمید دیگر اہم شخصیات اور شہیوں کی شرکت مزریالہ پنجاب سردار عثمان برزار کا انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار سولستان میں ٹی ٹی دل کے خاتمے کے لیے ہوائی سپریٹ جاری نیشنل پلانٹ پروٹیکشن اینڈ فورس سیفٹی کی جانب سے بھاگلا اور چاندنا کے علاقوں میں سپریٹ دیا گیا انسانی زندگی بچانے والی عدویات کی ہوش رو باقیم پہ راجنپور میں سماجی تنظیم کی جانب سے آگاہی مہم سیول سوسائٹی سمیت شہریوں کی شرکت اور رحیم یار خان میں جنوبی پنجاب بھر کے فیلڈ اسسٹینٹ اور اگری کلچر انسپیکٹر کی کیپیسٹی بیلنگ کی تین روزہ تربیتی ورکشاپ مناکت دیریکٹر انسٹیٹیوٹ فیدہ حسین بلوچ نے نکسٹ موسیقی